تم جان لو اس بات کو کہ میں ہی صرف تمہارا رب ہوں ہم سب نے روزے خیال عالم ارواح میں دنیا میں آنے سے پہلے گوائی دیا اللہ اللہ تو ہمارا رب ہے پھر آپ سلام فرماتے ہیں میری عبادت کے علاوہ تمہاری اللہ نے فرمایا علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں اور نہ میرے علاوہ کوئی رب ہے میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرنا اس قول وہ خرار کے یاد دلانے کے لیے میں تمہارے پاس انبیاء اور رسول بھی بھیجوں گا یہ اہدِ الاس چونکہ ہم عالم ارواح میں ہم نے کہا ہماری روحوں کو یہ گوہی یاد ہے لیکن ہمارے ذہن بھول چکے ہیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں تمہارے جانے کے بعد پھر ریمائنڈر کے لیے ابیوں کو بھیجوں گا رسولوں کو بھیجوں گا کتابیں بھی اتاروں گا تاکہ یہ میسج وقتاً فوقتاً یہ پیغام وقتاً فوقتاً لا الہ الا اللہ کا ریپیٹ ہوتا رہے تم انسانوں کے سامنے تو میں کتابیں اتاروں گا اور سب نے اس کا خرار کیا اور ہم سب نے کہا تو وہاں اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا الہ لنا غیرک اے اللہ ہمارے لئے تیرے سوائے کوئی معبود نہیں اللہ نے سوال کیا ہم نے جواب دیا اللہ نے کہا میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہم نے کہا ہاں اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ٹھیک ہے عبادت کا کوئی مستحق نہیں ہے اور یہ مصند احمد کے زواید میں روایت آتی ہے کہ ہم سب نے وہاں گواہ دی تھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ فائدہ ہوا ہے اور آپ سمجھتے ہیں دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے تو آپ ضرور ہمارا تعاون کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذریعے آپ اپنا تعاون ہمارے بینگ اکاؤنٹ یا ویسٹرن یونین کے ذریعے ہم تک بھیج سکتے ہیں اور ایک بات ہاں کوئی رقب چھوٹی نہیں ہوتی تو آپ ضرور اس میں اسلامی کرسہ سنٹر کا خیال رکھیں اور بالخصوص آنے والے رمضان میں آپ اپنا تعاون ہم تک بھیجیں اللہ تعالیٰ آپ کی جان و مال نے برکاتہ فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ